آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں ایک پوفیٹ کھیر کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو بلانے میں تو بہت ہی آسان ہے اور اس کا ٹیکسچر بلکل ہی کریمی اور ملائی دار ہے سب سے پہلے میں نے ایک پتی لے کے اندر دو ٹیبل سپون کھی کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور پھر میں نے اس کے در ابھی تھوڑے سے ڈرائی فروٹس دارے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک کہ یہ تھوڑے سے لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتے دیکھئے اچھے سے یہ لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک لیٹر فل فیٹ دودھ اب ہم دودھ کو اچھے سے تین چار بوائل آنے تک کہ پکائیں گے اور اس کی کونٹریٹی کو ہم تھوڑی سی ریڈیوز کر لیں گے جس سے کہ یہ دودھ تھوڑی سی گاڑی بھی ہو جائے گی اس کی کونٹریٹی تھوڑی سی ریڈیوز ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر چار الائچی ڈال دوں گے اگر آپ کے پاس الائچی پاودر ہے تو آپ اس ٹیم پہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت لوگوں کو کھیر کے اندر الائچی کا فلیور پسند نہیں ہے تو آپ اسے اس ٹیم پہ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کپ چاول یہ کھیر بنانے کے چاول ہے اگر آپ کو یہ ڈالنا ہے تو آپ کوئی بھی کھرانے کی شاپ سے اسے بائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی باس مدی کے ٹکڑے یا پھر اگر آپ کے پاس جو بھی گھر میں چاول ہوں گے اس کو آپ بس ایک بار مکسی میں چلا لینا چاول کو بس ہم دردار ایسا پیس لیں گے اس کے بعد اسے آدھا یا پھر ایک گھنٹے کے لیے بھگا کے رکھ دیں گے اور پھر اس کو ہم کھیر میں ڈال سکتے ہیں اب ہم چاول کو دودھ کے اندر اچھے سے پکائیں گے اور اسے ہمیں پورے ٹائم تک اچھے سے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر اسے ہلانا ہم روک دیں گے تو چاول کے جو ہے گھٹلیا پڑنی شروع ہو جائیں گے اسی طریقے سے چلاتے ہوئے ہم کھیر کو لو ٹو میڈیم فلم پہ اچھے سے پکاتے جائیں گے اور سائیڈ میں جو ملائیا بنے گی اسے ہم اسی کے اندر ملاتے جائیں گے اب یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے چاول گل نہیں جاتے ہم اس کے اندر شکر نہیں ڈالیں گے ایک ٹائم پہ جب ہمارے چاول پوری طریقے سے گل جائیں گے تب ہم اس کے اندر شکر ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک کب شکر آپ اس شکر کو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھئے ہم نے کھیر کے اندر شکر ڈال دیا اب ہم اسے اچھے سے ہلاتے ہوئے تب تک پکائیں گے جب تک جو شکر ہے وہ کھیر کے اندر اچھے سے گھل نہیں جاتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کھیر کتنی زیادہ پورفیک بن رہی ہے سائیڈ میں جو ملائیا بنے گی اسے ہم ایسے ہی سکرچ کریں گے اور اس کے اندر ملاتے جائیں گے اور دیکھئے اب ہم اسے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اور پکائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھا دی ہوں کہ ہمارا کھیر کتنا ہی ملائی دار اور پورفیکٹ بنا ہے دیکھئے بنا ہے نا ایک دم ہی پورفیکٹ کھیر جسی جو ہمیں چاہیے تھا بلکل ہی کریمی بنی ہے اور پورفیکٹ ٹیکچر کے ساتھ چلی اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں گرم گرم کھیر کو ہی سرف کرنا کئی لوگوں کو تو فریج میں رکھنے کے بعد تھنڈی کھیر بھی پسند ہے تو آپ کو جس طریقے سے پسند ہوگا آپ ویسے بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ پورفیکٹ بنی ہے ہماری کھیر تھوڑی سی گارنیشنگ کر دیں گے یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایسے ہی اور ریسپیز کے لئے میرے چینل کو جدی سے سبسکرائب کر لیجئے موسیقی